اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اس وقت آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا ہوگا کیا سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے تو رمضان مبارک کی خبر دینے سے پہلے ہم اپنے تمام ناظرینوں کو رمضان مبارک کی اس پاک اور بابرکت مہینے کی دھیر ساری مبارک بات دینا چاہتے ہیں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر سے تمام امت محمدی کو رمضان مبارک کا پاک اور بابرکت مہینہ اتا کیا ہے جیہا ناظرین دو ہستار چوبیس کا ماہ رمضان کا مہینہ اور اس کا چاند نظر آ چکا ہے جیہا ناظرین سعودی عرب میں رمضان مبارک کا چاند نظر آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ترابی کا آگاز بھی کیا گیا چاند نظر آنے کے بعد سبح فضل سے پہلے 11 مارچ کو رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بھارت میں پہلے رمضان کی تصویر بھی صاف ہو چکی ہے یعنی کہ 12 مارچ کو بھارت سمیت پاکستان میں پہلا رمضان مبارک اور اس کی سہری ادا کی جائے گی چیہا ناظرین جہاں سعودی عرب میں 11 مارچ تو وہی بھارت میں 12 مارچ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہوگا ناظرین آپ سبھی کو رمضان مبارک کی ایک بار فیر سے دھی ساری مبارک بات اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں تمام عمت محمدی کو رمضان مبارک کا یہ پاک اور بابر کا مہینہ عطا کیا ہے اس مہینے ہم مسلمانوں پر تمام عمت محمدیہ پر لازم ہے کہ وہ دھی ساری عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور زکاة دے کر اپنے فرائز کو انجام دیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس مالک اور خالق کے لیے دھی ساری عبادت کریں اور رمضان مبارک کا خیر مقدم تہے دل سے کرتے ہوئے اسے دھیر ساری عبادت اور ویادت کے ساتھ ودا کریں لہذا ناظرین آپ سبھی رمضان مبارک کی تمام تر دیاریت درست کر لیں کیونکہ بارہ مارچ کو ہم اور آپ سبھی رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھنے والے ہیں یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو رمضان مبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صدقہ زکاعت کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو الوحا کے سب سے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں آمین خدا حافظ